اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائے ریسک سمیت ریجسٹر ہائے تھانے کی تقبیل کا بھی تفصیلی چائزہ لیا ڈی پیو نے تھانوں میں تفتیشی افسرات سے کرائم کے حوالے سمیٹنگ بھی کی دوروں کا مقصد تھانا کلچر میں مصوت تبدیلی لانا ہے ڈی پیو خانے وال عوام کی پولیسے توقعات وابستہ ہے پولیس افسرات تفتیش کے دوران میرٹ کو ملحوظ رکھے اور پولیس افسرات انصاف کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہ کرے ڈی پیو نے بعد ازا رات گئے تھانوں کی موبائل گشت اور سپیشل گشت کو بھی چیک کیا آج پولس جاپان گروپ آف کمپنیز کی طرف سے لطیفہ آباد منٹرز اکیڈمی میں جیپنیز لینگوینج انسٹیوشن کا بقائی کا افتتاح کیا گیا جس میں جاپانی زبان میں مہارت رکھنے والے سات ازا شاگردوں کو جیپنیز سکھائیں گے اس موقع پر حیدر آباد سے تین بچیوں نے بھی جیپنیز لینگوینج سینٹر میں داخلہ لیا انشاءاللہ یوت کے لیے بہترین مواقع ہیں جیپنیز زبان سیکھنے کا اور جاپان جا کے نوکری کے مواقع حاصل کرنے کا اس افتتاحی تقریب میں انیسہ صدیقی، عمران خان صحروردی، اسلم دیسوالی، رحمت اللہ ساتھ اور دیگر نے شرکت کی فیکری ایریا پولس کی کاروائی سابقہ بہو کو ٹوکے سے وار کر کے زخمی کرنے والا سفسر عمران عرف پپو گرفتار ملزم عمران عرف پپو زخمی خاتون ام فروا کا سگا مامو اور سابقہ سفسر ہے خاتون ام فروا کی شادی ملزم کے بیٹے بیلال سے ہوئی تھی جس نے خاتون کو دس مہ قبل تلاک دے دی تھی ملزم ام فروا کے پانچ سالہ بیٹے مصطفیٰ کو لینے خاتون کے گھر آیا تو ٹوکے کے وار سے خاتون کو زخمی کر دیا ایس پی کینٹ ون فائف کار محصول ہونے پر پولس نے فورا ملزم کو ٹوکے سمیت گرفتار کر دیا خاتون طبع امداد کے لیے اسپتال منتقل جبکہ ملزم کے خلاف کارونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے کارون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ اہری ہاتھوں سے نمٹا جائے گا ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھیرا مانجی پور میں زیر زمین پانی کا ذائقہ تبدیل نوگ نمکین پانی پینے پر مجبور جس سے یہاں کے مکین مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے مانجی پور میں دو ہزار بارہ کے سلاب کے بعد یہاں زیر زمین ہینٹ پمپوں میں نمکین پانی آنے لگا جس کی وجہ سے مانجی پور کے رہائشی سخت پریشان نمکین پانی پینے کی وجہ سے بوڑے اور خاص کر بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے مانجی پور میں وارٹر سپلائی سکھیم جب سے بنی ہے یہاں کے عوام کے لیے بے سودھ ہے شروع سے آج تک اس کو سٹانٹ ہی نہیں کیا گیا جبکہ وہ بیرہ طور پر عملہ گر بیٹے تنخاہیں کھا رہا ہے مانجی پور کی عوام پورا دن میٹھے پانی کے لیے سرگردہ ہے دو دراز محلوں سے میٹھا پانی بھڑنے کے لیے عوامی حلقوں میں بے چہنی پائی جاتی ہے مانجی پور کے سیاسی اور سماجی حلقوں نے محکمہ پی ایچ اے کے صوبائی وزیر اور سیکرٹری ملوچستان سے مطالبہ کیا ہے کہ مانجی پور میں وارٹر سپلائی سکیم کو بہان کر کے یہاں کے عوام کو پیڑے کے صاف پاری کی فراہ بھی یقینی بنایا ایس ایس پی گھوٹ کی جناب عمرت فیل صاحب کی ہدایات پر گھوٹ کی پولیس کا جواریوں اور دیگر جرائی بیش آفرات کے خلاف کریک ڈاؤن تھارت ڈہر کی پولیس کی بہتری کاروائی تھارت ڈہر کی پولیس نے دوران گشت خوبیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے نزد فیضا نے مدینہ سے دو جواریوں ماجد علی چوہان اور عبدال ستار چوہانوانوں کو تاش پر جوا کھیلتے ہوئے ایک تاشوں چودہ سو نقد رقم سمیت گرفتار کر لیا جبکہ گرفتار ملزم کے دو ساتھی پولیس کو دیکھتے ہی بھاگ گئے پولیس گرفتار ملزمان کو تھانے لے آئی گرفتار ملزمان اور ان کے بھان جانے والے ساتھی ملزمان کے خلاف کرائیم نمبر 346 دوہزار اکیس دفعہ پانچ سندجوہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کر لیا دوسری کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے نزد داد رینوے بھاٹک سے ایک جواری اسغر ولد الہناوائیوں منگھار کو ایک آکڑا پرشی بک اکتاش اور چھ سو نقد رقم سمیت گرفتار کر لیا کیس داخل جبکہ گرفتار ملزم کے تین ساتھیں پولیس کو دیکھتے ہی بھاگ گئے گرفتار ملزم کو تھانے لے آئی گرفتار ملزم اور اس کے بھاگ جانے والے ساتھی ملزمان کے خلاف کرائیم نمبر 347 دوہزار اکیس دفعہ 294 اے 294 بی تے پے اور پانچ سندجوہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کر لیا گیا تبدیلی سرکار بھی ساہیوال کے نواز شریف پارک کی حالت نہ بدل سکی ساہیوال زلیز نظامیہ اور پی ایچے ساہیوال کی نا اہلی اور غفلت کا موبولتا ثبوت کرونہ روپے سے بننے والا ساہیوال کا نواز شریف پارک بدہانی اور تباہانی کا شکار تبدیلی سرکار بھی ساہیوال نواز شریف پارک کی حالت نہ بدل سکی نواز شریف پارک کا افتتاح سابقہ وزیراعلا پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے کیا تھا کرونہ روپے سے بننے والا نواز شریف پارک صفائی کے ناقص ترین انتظامات انتظامیہ کی نا اہلی کی وجہ سے نواز شریف پارک میں بننے والی جیل بھی خوشک ہو چکی ہے بدہانی کا شکار ساہیوال کے شہری پارک کی حالت سے مایوس اس موقع پر شہریوں نے میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کمیشنر ساہیوال نویزن علی بہادر کازی ڈپٹی کمیشنر ساہیوال واجد علی شاہ سے پرزور مطالبہ ہے کہ ساہیوال کے نواز شریف پارک کی حالت پر رہم کرے اور اس کی تازیر و آرائش کروانے میں اپنا کردار ادا کرے ساہیوال کے شہریوں کو سہر و تفریق کی سہولت دستیاب ہو سکے شیخ پورا میں بس نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی شیش محل بند روڈ پر بس نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی حادثے میں تین افراد زخمی ہو گئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو شیخ پورا نے طبع امداد کے بعد ڈسٹرک ہیڈکوارڈر اسپنطان منتقل کر دیا زخمی ہونے والوں کامران ولد سلیم پچھ پنس سال شفاقت ولد ریاست پینتانی سال اور شفی ولد ماجد پچاس سال شامل ہے ایس ایس پی حیدر آباد ساجد امیر صدوزہی کی قیادت میں منشیات کے خلاف پولیس امن کمیٹی کے جانب سے ایک واک کا انکات کیا گیا منشیات کے خلاف واک میں چیئرمن پولیس امن کمیٹی امران سہروردی ان کی پوری ٹیم نے بھرپور انداز میں رینی کا انکات کیا ایس ایس پی حیدر آباد کی منشیات کے خلاف جاری جنگ اور منشیات کے خلاف واک میں ساتھ دینے کے لیے علماء گرام وہکرہ برادری ڈاکٹر حضران صحافی برادری اسافزہ مختلف سماجی فلاحی تنظیموں کے سربراہان سمیت سیول سوسائٹی نے بھرپور انداز میں شرکت کی منشیات کے خلاف واک کا آغاز ایس ایس پی آفیس چوک سے ہوا جو ریڈیو پاکستان چوک پر جا کر احتتام پذیر ہوا ایس ایس پی حیدر آباد نے موقع احتتام پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا عظم منشیات سے پاک حیدر آباد میں آپ تمام معزز حضرات کے تعاون اور اعتماد پر میں تہہ دن سے شکریہ دا کرتا ہوں انشاءاللہ ہم سب مل کر منشیات کے اس لانت کو حیدر آباد سے پاک کریں گے تاکہ ہماری نسلیں محفوظ رہے اور ترقی کریں موقع احتتام پر الہاج گلشر الہی صاحب نے شہر میں امن و آمان اور منشیات کے خلاف جنگ بھی پولیس کی بدد کے لیے دعائیں خیر کی ڈائریکٹر جرنل لائبریرین ثقافت اور سیاحت سیدن ازاکت علی فازلالی نے شہباز پبلک لائبریری کا دورہ کیا اس موقع پر ڈائریکٹر شبیر لغاری عبداللہ قبراری تاج محمد سومرو منصور ناشاری اور دیگر آفیسرز ان کے ساتھ موجود تھے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ دادو کے لائبریریوں کا وزٹ کر کے آج جسے سیون شریف میں وزٹ کر رہے آیا ہوں اور سیون شریف میں سٹوڈنٹس کے لیے کتابیں اور دیگر تمام سہولیات موجود ہیں سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ یہاں پر سی ایس ایس کے کتاب اور دیگر امور کے کتابوں کی موجود کی سے فائدہ اٹھائیں اور خاص کر کے وہ جو سی ایس ایس کے ابدیحان کی تیاری کر رہے ہیں مزید انہوں نے کہا کہ سیون لائبریری کا دورہ کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں کے نوجوان اس لائبریری سے بہت کچھ سیکھ کر آگے دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگڈی کی سرمراہی میں سنگین مقدمات میں مطلوب اشتہاری ملزمات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہنچروان پولیس نے قتل کے مقدمے میں اشتہاری نوکر حسین کو گرفتار کر لیا ملزم تھانا فیکٹوئی اریا شیخ اپورا کو مطلوب تھا ملزم نے خاتون کو اغواق کے بعد قتل کیا تھا ہنچروان پولیس نے ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگڈی کی ملزم کے گرفتاری پر ایس ایچو ہنچروان اور ٹیم کو شاباشی اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام پر وسائل پر ہوئے کا نائے جا رہے ہیں ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگڈی ہیڈلائنز آپ نے چانی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز